نمسکار دوستو ہندی نیجو فیف میں آپ کا سواگت ہے دوستو کہتے ہیں کہ جب آپ کا سمجھ خراب چل رہا ہو تو ہر طرف سے آپ کو اچھی چیزیں نہیں ملتی ہیں پھر آپ کو بری سے ہی بری چیزیں ملیں گی آپ کے جو انواں ہوں گے وہ اور بھی زیادہ بری ہوتے چلے جائیں گے جی ہاں دوستو ایسا ہی کچھ چین کے ساتھ ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو بھی یہ کام ہوا ہے یہ یورپین کنٹریز نے کر دیا ہے تو آئیے دوستو سمجھتے ہیں پوری خبر کو بستار سے کہ آخر چین کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے اور یورپین یونین نے ایسا کیا کر دیا ہے جس سے چین بلکل تباہی کی طرف بڑھ چکا ہے آئیے دوستو سمجھتے ہیں تو دوستو خبر دراصل کچھ ایسی ہے کہ یورپین یونین نے چین کی جو الیکٹرونک ویکل کی مارکٹ تھی اس پر جبجیس طریقے سے ٹیریف لگا دیا ہے جو ٹیریف 38% سے لے کر کے 50-60% تک ٹیریف ہے اس کا مطلب آپ ایسا سمجھ لیے کہ چین جو ابھی اپنی الیکٹرونک مارکٹ یورپ میں بنا رہا تھا اور کافی اتک بن چکی تھی مطلب کہ چین کی گاڑی جو یورپ میں بگ رہی ہے وہ اگر ابھی 10 لاکھ روپے کی بگ رہی ہے تو یہ مان لیے کہ اس ٹیریف کے بعد وہ 13 لاکھ 80,000 کی ہو جائے گی یا اس سے بڑھ کر 15 لاکھ روپے تک کیے ہو جائے گی اس طرح سے آپ سمجھئے کہ لگ بگ ڈیڑ گونے کے آس پاس پیسہ اس کا ہو جائے گا یہ ٹیریف سے کیا ہوگا کہ چین کی جو مارکٹ ہے الیکٹرک ویکل کی یورپ میں وہ خراب ہو جائے گی چین کا پروڈک بگے گا نہیں اور چین ابھی ویسے بھی کافی حالت اس کی جو ہے اگنامی وائز بہت زیادہ خراب ہے وہ اس کو سمالنے میں لگا ہوا ہے لیکن ابھی اسے وہ ایسی سفلتہ نہیں مل پا رہی ہے تو ایک طرف تو وہ اس کو یہ نقصان ہے دوسری طرف سے یہ الیکٹری ویکل کا یورپین کنٹریز نے اور نقصان دے دیا تو یہ چین کے لیے اور زیادہ پریشانی والی بات ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں یورپین کنٹریز سے تھوڑا ہٹ کر کے تو دوستو کینیڈا نے بھی اپنا ایسا ہی ایک ٹیریف لگایا ہے چائنہ کی الیکٹری ویکل کی مارکٹ پر اس نے جو ٹیریف لگایا ہے وہ ہنڈر پرسنٹ کا لگایا ہے مطلب کہ اگر چائنہ کی جو گاڑی کا قیمت آج کینیڈا میں مان لیے دس لاکھ روپے کی ہے تو وہ تیریف کے بعد بیس لاکھ روپے کی ہو جائے گی مطلب اتنا جبر جست روپے بڑھ جائیں گے یہ سوچ لیے تو پوری طرح سے چین کی جو یہ مارکٹ ہے الیکٹرک ویکل کوالی اس کو بہت تگڑا نقصان ہو رہا ہے اور بہت ہی یہ سمجھ لیے سمجھنا مسکل ہے چین کے لیے کیونکہ یہ دو ایک بڑے مارکٹ ہے کینیڈا بھی اور یورپ بھی تو دونوں جگہ سے جب ایسی مار پڑھ رہی ہے الیکٹرک ویکل کی تو یہ سمجھ لیے کہ چین کے لیے کہیں سے بھی اچھا نہیں ہے اسی کے ساتھ دوستو اور بتا دیں آپ کو کہ یورپین کنٹریز ہیں ان میں سے ایک دیش ہے نیدر لینڈ نیدر لینڈ کی جو خاصیات ہے یہ آپ ایسا سمجھ لیے کہ ٹیکنالوجی میں اتنا فاسٹ ہے اتنا آگے ہے کہ جو سپر پاور ہیں یہ بھی اس کو لگ بگ میچ نہیں کر پاتے ایسا سمجھ لیے سیمی کنڈکٹر ہر ایک اس چیز میں الیکٹرک چیزوں میں لگتا ہے چاہے وہ چھوٹی سی موبائل ہو یا بڑے سے بڑا ایئر کرافٹ ہو اس میں چپ لگائی جاتی ہے اور اسی دورہ فنکشن ہوتا ہے ساری کچھ چلتا ہے الیکٹرک چیزیں تو دوستو جو سیمی کنڈکٹر کو بنانے والی جو مسین ہے یہ صرف و صرف نیدر لینڈ کے پاس ہے اور نیدر لینڈ اس میں بہت آگے ہے یہ سمجھ لیے کہ امریکہ بھی یہ کوسس کر چکا ہے بنانے کی لیکن وہ بنا نہیں پایا ہے تو نیدر لینڈ کے پاس وہ چیز ہے اب جبکہ سیمی کنڈکٹر اگر بنانے میں دیکھیں تو اکیلہ تائیوان جو ایک چھوٹا سا دیس ہے بہت سے لوگ تو اس کو دیس بھی نہیں مانتے ہیں وہ اس کے پاس سکسٹی پرسنٹ مارکٹ کیپٹل ہے اس کے بعد اگر چین کی بات کرنا تو چین بھی بہت جب جس طریقے سے سیمی کنڈکٹر کو بناتا ہے اور وہ بیشتا ہے تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ صرف ایک طرح سے اسیمبل کرتے ہیں چین اس کی جو مینفیکچرنگ کی جو مسینے ہیں وہ نیدر لینڈ سے آتی ہے نیدر لینڈ سپلائی کرتا ہے تو نیدر لینڈ نے بھی ابھی چین کو بولا ہے کہ ہم آپ کو جو یہ مسینے دیتے ہیں اس پر اب ہم بین لگانے والے ہیں مطلب ایسا آپ سمجھ لیئے کہ چین کو اب یہ جو مسین ہے سیمی کنڈکٹر کی یہ اب ملنے بند ہو جائیں گے کیونکہ وہ بین لگانے جا رہا ہے اور اس کے پیچھے ریجن وغیرہ کچھ ایسے دیئے گا ہے کہ چین اپنے آکے جو لیبر فورس ہے اس سے بارہ بارہ سولہ سولہ گھنٹے کام کراتے ہیں جو کہ یہ مانا ہوتا کے لیے کہیں سے بھی اچھا نہیں ہے اس لیے یہ سارے بین وغیرہ لگانے کی تیاری چل رہی ہے اور اگر سیمی کنڈکٹر منفیکچرنگ کی جو یہ مسینے ہیں اس پہ بین لگتا ہے تو یہ مان لیے چین کی اکانومی بہت اور زیادہ سارپ طریقے سے نیچے آ جائے گی یہ سمجھ لیے کہ چین ہو سکتا ہے ریسیشن میں بھی چلا جائے ایک سمیہ ایسا آ سکتا ہے دوستو یہ بہت ہی یادہ چنتہ کی بات ہے چین کے لیے اور یہ مان لیے چین پوری دنیا کی فیکٹری ہے منفیکچرنگ ہب بولا جاتا ہے اور اگر وہاں پہ اگر اچھے طریقے سے تکلیف ہوئی تو اس سے جو بھی جوڑے ہوئے دیسے ہیں آس پاس کے اور جو بھی دیسے ہیں جو مطلب پورا کنٹری ہی پورا ورلڈ ہی آج کل کنیکٹڈ ہے تو آپ سمجھ لیے کہ کتنا بھیانک یہ درستے ہوگا کتنا نقصان ہوگا سب ہی کنٹریز کا کیونکہ چین اگر ایک پلیئر بریت استطی میں پہنچ جائے گا اور اس کے پاس منفیکچرنگی میں انفیکچرنگ ہے اچھا خاصا پیسہ ہے اور پھر اگر وہ باہر ہو جاتا ہے تو یہ مان لیے کہ دوسروں کے لیے بھی یہ بہت زیادہ پریشانی پیدا کرے گا دوسروں کے لیے بھی یہ خطرے کی گھنٹی ہے ٹھیک ہے دوستو اب اس پہ کچھ اور اگر اپ ڈیٹ آتا ہے تو میں آپ کے لیے اپ ڈیٹڈ ویڈیو لے کر آوں گا دھنیوار